نمشکار انسپریشنل گرو جی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی دوستوں کا ایک بار فرسفاغت ہے جی ہاں دوستو آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کے جونئر انجینئر الیکٹریکل جو کی اتر ہریانہ بیجلی ویترن نگم لیمیٹیڈ کے کینڈیڈیٹس جو سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کا گیارہ جون کو ہونا ہے ڈوکیمنٹ ویریفکیشن تو ان ڈوکیمنٹ ویریفکیشن میں کافی قویدیز آ رہی ہیں ہمارے پاس کی سر آپ یا تو ویڈیو بنا دیں یا پھر ہمیں الگ الگ آنسر دیں انٹویشنز کا کہ کون کون سے ڈوکیمنٹس ہمیں ڈوکیمنٹ ویریفکیشن میں یا سکیوٹنی اپ ڈوکیمنٹس میں ریکوائیڈ رہیں گے جو کی ہمارا اچھی سی جی الیکٹریکل کا ڈوکیمنٹ ویریفکیشن ہونا ہے اسی کو لے کر یہ آپ کے لیے ایک مہدپون ویڈیو ہے جو کی آپ کو بتائے گی کون کون سے ڈوکیمنٹ عمومن ہر ویکنسی میں ہر بھرتی میں آپ کو ویریفکیشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں کون سے فرسٹ سٹیج پر چاہیے کون سے نیسٹ جب جوائننگ کی سٹیج ہوگی اس تائم چاہیے ہوں گے اور کس پرکار سے آپ نے ان ڈوکیمنٹس کو تیار کرنا ہے کیسے لے کے جانا ہے یہ پوری پروسیس ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر اور اگر آپ پہلی بار ویژی کر رہے ہیں تو اس پرکار کی مہدپون ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پریس کرنا اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں تو دوستو جیسا کی دھم بریشن یا دھم نیل آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس سلائیڈ میں آگے بڑھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کی آپ کا گیارہ جین کو ہونا ہے ڈوکیمنٹ ویریفکیشن تو ڈوکیمنٹ کی جو مین ڈوکیمنٹ کی لسٹ ہے دوستو جو آپ کو چاہیے چاہیے سرٹین ہے وہ آپ کو چاہیے ٹینت کی مارک شیٹ نمبر ون یہ آپ کی ڈیٹ او برث نردھارن کرنے کے لیے اس کی ڈیٹ او برث آپ کی چیک کرنے کے لیے سبسی امپورٹنڈ ڈوکیمنٹ ٹینت مارک شیٹ پھر آپ کی اسی کے وائس ورسا رہے گی ٹویلت مارک شیٹ اور بی ٹیک کی آپ کے پاس ڈگری جئی الیکٹریکل انجینئر کے لیے آپ سے ڈگری مانگی گئی ہوگی الیکٹریکل میں تو وہ بی ٹیک کی ہو سکتی ہے آپ نے ایم ٹیک کر رکھا ہے اور اگر آپ نے ایم ٹیک اپلیکیشن فارم میں فیل کیا ہے تو ایم ٹیک کی ڈگری بھی اگر اسی الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہے تو آپ دونوں یہ ڈگرییں اپنی لے کر جائیں گے پولی ٹیکنیکل کی کوئی ڈگری ہے اور آپ نے منسن کر رکھا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے آپ کا کریکٹر سیٹیفیکٹ لیکن یہ اس سمیہ جنوری نہیں ہوتا یہ سیکنڈ سٹیج جس کو کہتے ہیں کہ جوئننگ جس ٹائم ہوگی اس ٹائم آپ کا کریکٹر سیٹیفیکٹ چاہیے لیکن اس کو آپ ایڈیشنل ڈوکومنٹ کے طور پر اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اب اسی سمیہ آپ کو چاہیے ہوگا راجستان کے ہیں پنجاب تمیل نادو اس کا دو موشیل یعنی ہائیسی پرمان پتر آپ کس جگہ کے نوازی ہیں وہ بتاتا ہوا آپ کا دو موشیل اس کا ایک وہ رہتا ہے دوستو فورمنٹ رہتا ہے کچھ سینٹر گورنمنٹ کی جو ویکنسی ہے اس میں سینٹر گورنمنٹ کے اکورڈنگ مانگتے ہیں اب یہ ہریانہ گورنمنٹ کی ویکنسی ہے تو ہریانہ سٹیٹ کا جو پرفورما ہے اس کے اکورڈنگ آپ کا دو موشیل بنا ہونا چاہیے اور ساتھ میں کاشٹ سرٹیفیکٹ یعنی کہ جنرل کینڈیڈیٹ کو تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس کاشٹ سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے کوئی اس سے فائدہ نہیں ملتا پانچ نمبر کا دو نمبر کا بیک ورڈ کلاس کا ان کا ریزرویشن نہیں ہے تو بیک ورڈ کلاس کے آپ کے بی سی اے بی سی بی اور ایسی آپ کے سرٹیفیکٹ ان کاشٹ کے سرٹیفیکٹ آپ کو چاہیے ساتھ میں اگر آپ انو سچیت جن جاتی کا پڑیواس اور ان سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کے سرٹیفیکٹ آپ کو سرٹین ہے وہ سرٹیفیکٹ آپ کو چاہیے اب اس کے علاوہ اگر آپ نے این سی سی میں پارٹیسپیشن کیا ہے سرٹیفیکٹ ہے اے بی سی تو وہ سرٹیفیکٹ آپ اپنا ساتھ لگتے جائیں اگر آپ نے این ایس ایس میں یعنی نیشنل سکاؤٹ سرویس میں حصہ لیا ہے کولیج کے دوران اور آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہے کسی لیول کا اے بی اور سی تو وہ بھی ساتھ لے کر جائیں اب اورفن سرٹیفیکٹ اس ویگینسی میں اورفن سرٹیفیکٹ یعنی بیالی سال سے کم کی عمر آپ کے فادر کی پیرنٹس کی رہی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا آپ کی عمر پہلے دو بچوں میں ہو اور پندرہ سال سے کم رہی ہو تو اس سیچویشن میں تحصیل دار سے اس ڈی ایم سے ایشوڈ ایک اورفن سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو لے کر جانا ہے ڈاؤن لوڈڈ ایپلیکیشن فرم جو ایپلیکیشن فرم آپ نے فیل کی تھی اس میں جو جو ڈاٹا دیا تھا سب سے مہتبون ہے جو جو ڈاٹا آپ نے اس میں دیا تھا جو جو ڈاکومنٹ آپ نے وہاں اٹینج کیے تھے وہ سارے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں لیکن یہ لسٹ جو میں نے دس نمبر تک بتائی ہے اسی کی ہے اور ڈاؤن لوڈ ایپلیکیشن فرم اس ایپلیکیشن فرم کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ بھی اپنے ساتھ میں لے کے جانی ہے فوٹو شٹیٹ کوپی آف اب آو اول ڈاکومنٹ جتنے بھی ڈاکومنٹس میں نے اوپر آپ کو بتائی ہے دس نمبر تک ان کی فوٹو شٹیٹ کوپی بھی آپ لے جائیں یہ تو آپ کے موسٹ ایمپورٹنڈ ڈاکومنٹ ہے اب دوستو اس پی کی بات کر لیں یعنی الیجیبل سپورٹس پرسن تو آپ کے پاس جو سپورٹس پرسن کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ نے لے کر جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک سرویس مین اس ایم جو ایک سرویس مین میں کینڈیڈ ہیں ان کو بھی ایک سرویس مین کا اور ڈیپینڈنٹ آف ایک سرویس مین ہے ان کو اپنے سرٹیفکیٹ جو ان سے ریلیڈ کرتے ہیں وہ لے کے جانی ہے تو یہ تھا ایچ ایس ایس سی جی ایلیکٹریکل اتر حریانہ بھارت بجلی ویتر نگم لیمیٹیڈ جو جی کا ڈوکومنٹ ویریفکیشن ہوگا اس میں کون کونسے ڈوکومنٹ لے کے آنے ہیں آپ نے وہ ایک اینیلیسیس ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو اگر یہ آپ کو پسند آئی تو جرور لائک اور شیئر کریں پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی خبر کے ساتھ کسی اور جانکاری سے اوٹ پروتھ ویڈیو کو لے کر تب تک دیجئے اجازت آپ سبھی کا دن شب رہیں دھنیواز